پرسن خواہ ملے ہیں پاکٹی کارکن نے آج کا سمکھانی ہے کہ ہم نے ہر وقت ہر جگہ مجلوم کا ساتھ دینا ہے لگا اس کو اکی لکھو ہم دشتگردی کی ہر قسم کی مضمت کرتے ہیں عمران خان اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے اگر آٹیکل سکس نگنا ہے تو پھر پاکستان کی شروع سے لے کر اب تک جو بدماشیہ ہوئی ہیں ان پر تحقیقات کرو نو مئے میں عمران خان کو بھی گرسات کرو ایسا نہیں ہوگا یہ پاگر کے بچے جب بیٹھ جاتے ہیں تاریخی انصاف پر پابندی لگانی ہے تاریخ بلو چسیمو و مریابا دیلا کیسر آغلو و زرگانو مرونو دچولو دمخا زددان لخوا دخبلی پاٹی لخوا دخبلی اتحاد لخوا دچولو سیاسی پاٹی کاربنانت مبارکی و قول چی دوئی دیل پا نوی جمات پا نوی مرانا دا اوجید دیل شد دا سبیری ویچ سرکار جلسان 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 پریجل چی پا دوئی لئی تا دا تازیرا لازم اللہ پاکو پیزت کا زندابات جلسان جلسان وزید مرونو دمان 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 دا تازد دمان دمان د Sang جو بیائد تا دے فاکڑانو دے مطلب مجد دے دفارة دا احتیاط ندی جور کلی چو خدای مکم مش جاتشکنزلو کو، دا چا مور یاد اکو، دا چا اپدار یاد کو پر مشخ پل مندگرانی دی، پر مشخ پل خوندگرانی دی دا بلد خورمیزد کو دا بلد موارمیزر سو مرد پاکستان دا پاکستانی جمعانو دا پاکستانی سیاسی پاکستانیانو دا پاکستانی خلقو تخپلو بدعمل دا بدکاروی پا نتیجا کی ولی خطرناک بوران تل ردلی دا مل دا ملک بلکور ناسی دای لکا مرک چی دایو برلین کول دیوالون سوری سوری دا ملک مرش بخپلا دا ملک سوری 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 کلی دای تنبوی چنجی کری دی بنیاد زوری دی دا دی دخلاسون دویلاری یوالار دا دا چی مرش بچ خلو ناسیو دا بلکور برمج رای لسی مرش گل ملکی بلا لار رادا چرا دا نیوی سره جور کلی دا زرنا دانا دا بیق وکار جور دا زرنا دانا وین ناووو و دا ویلس پمرست یو دا سین نوی پاکستان جور کلی کلیو چپرانه کی با او کامرانی پراوا او آت دا منطقیب پارلیمنت کلی وی این بلا دستیوی پا سیاست کی با پوجی ادارو او نور ادارو تحیل لارنی پاکستان با دپنزوش کروین انسانانو پا ووت منتخب پارلمانی ا一定 vaan دخلی و خارجی پایسانی پاکستان در لسogenousire جوریجی این ده فتو چوکار توکل ای ده ابه See Pro ries çوکار توکل ای دی این ده تجارانو چوکار توکل ای ده در واحت LOOK ار سوکا enfer这 members جد پا قال کیوسی جا سربا دنستان ده پاکستان ده موجود مهکم رانان آن سوسآ دا پاکستان موجودا و کمرانان دا پیسیف و زورا غلی دی دلتا اسمبلیانی پا کرلا و رفو خرط سوی دی پا دی که جرلان هم کلمه غوری کری دی ولسون هم کلمه غوری کری دی دا پا جدغان کلمه غوری کری دی علا کزار نزا چنجی موقع و دلانی مادسا دا پاکستان فرنوزان ساتی دا 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 شدو تناز بی و دا تومنش رمین کتا دی کنسا پاٹی دا اختلجان مینگل پاٹی پسترخواه ملیان پاٹی مرد دا پیسیلہ کری مرد دا پیسیلہ کری دا مرد بدو لس بزور دا قومت خامخانه نوو خامخابه نوو دا دیا قومت دا نو دا پاکستان فرنوزان ملک پرمجد دا منت diferente رو بانداد ملک پاکستان شکنزاو خشروووو و ا database نسلنہ لیکن اس دناغی کا عشان ہوتا ہے ایسا راست کرنا ٹھیکنس میں نسلنہ ready جائعی قھدای اس کے ساتھ جائعی اسے نسلنہ لیکن اگر اٹھیکنس میں جائع ہیں اس کے ساتھ مات البشر ہے اس کے ساتھ رات بہت ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی ہے کہ دنیا میں سب سے افضل جہاب جہابر حکمران کو کلمہ حق پہ نہ ہے یہ چور حکمراتیں یہ چور جو ضر اور ضرور کی بنیاد پہ آئے ہیں جنہوں نے لوگوں کے اسمبلیاں بیچی ہیں کوئی مانے یا نہ مانے ہم نے فیصلہ کیا ہے ہمیں ہے حکم اعزان لا الہ الا اللہ ہم نے اس کو گرانا ہے اور ضرور میں گرانا ہے اور اس سے پاکستان کو نجات دلانی ہے ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے کہا جا رہا ہے پتہ نے کیا کہا جا رہا ہے غفاء خان یہ کہتا تھا عبدالسومت خان یہ کہتا تھا اور پتہ میں امامود کیا کہتا ہے میں اپنے ہر اس لفظ آج بھی انیس سو نوے سے میں پارلی میٹ میں ہوں انیس سو نوے سے اب تک ایک ایک لفظ جو میں نے پارلی میٹ میں کہا کہا ہے میں آج بھی اس پر کڑا ہوں میں نے افغان جرگے میں میں نے افغان جرگے میں جو بات کہیے میں آج اس پر کڑا ہوں میں اللہ کے شواہ نہ کسی طاقت کو مانتا ہوں اس دن جب میں نے جب میں نے خدا نخصدہ یا میرے ان دوستوں نے اللہ کے سواہ کسی اور طاقت کو مانا ہم مسلمان نہیں رہیں گے ہم مسلمان نہیں رہیں گے ہم نے کلمہ تحبہ ایمانداری سے پڑا ہے ہم نے جب کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا کی علاوہ ہم کسی طاقت کو نہیں مانتے ہیں محمد الرسول اللہ اور محمد اس کا پیغمبر ہے یہ ہمارا ایمان ہے یہ کلمہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ظالم اور مجلوم کی لڑائی میں مجلوم کا ساتھ ہو میں پشتر خواہ ملے ایم پارٹی کہ اس بزرگ کو اس جوان کو اس بین کو اس ماں کو اس کسی بھی کارکن کو نہیں مانگونگا جب وہ بے ایمان ظالم اور مجلوم کی لڑائی میں مجلوم کا ساتھی ہوگا ظالم اور مجلوم کی لڑائی میں پشتر خواہ ملے ایم پارٹی کے کارکن نے قسم کا نہیں ہے آج پھر کا نہیں ہوگی جہاں جہاں دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہوگا مجلوم کی لڑائی ہوگی چاہے وہ یورپ میں ہو چاہے وہ عشاء میں ہو چاہے وہ عشاء میں ہو پشتر خواہ ملے ایم پارٹی کارکن نے آج قسم کا نہیں ہے کہ ہم نے ہر وقت ہر جگہ مجلوم کا ساتھ دینا ہے ہم نے مجلوم کا ساتھ دینا ہے مجلوم کا ساتھ یہ حکم ہے خدا کا یہ حکم ہے وطن کے ساتھ محبت یہاں زارہ برادری بیٹھی ہے وہ فارسی کو سمجھ کے ہیں میں شہر مجلوم کا ساتھ دینا ہے ہمو الوطن از ملک سلیمان خوشتاد خار وطن از سنبا لوریان خوشتاد یوسف که بمصر بعدشاہی میکرد میگوفت قدام بودن کنان خوشتاد سنتا ہے یوسف صحبت یوسف صحبت یوسف صحبت یوسف صحبت ہر وہ بلوچ ہر وہ پشتون ہر وہ پنجابی جمہوری آدمی ہر وہ سندھی جو وطن کی محبت میں مر ملنے کے لئے تیار نہیں ہوتا اب یہ محرت ہے جو بھی ہے جو بھی ہے وطن کی وطن کی ننگ کے لئے ہمیں لڑنا آئے یہ وطن ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دیا پاکستان 75 سال کا ہے ہمارے آباب و اجدان کے مسکن پشتون وطن بلوچ وطن سندھی وطن پنجابی وطن سرائکی وطن یہ ہزاروں سال سے ہمارے آباب و اجداد کے متفن اور مسکن رہے ہیں اس سے محبت کرنا خدا کا حکم ہے اس کے لئے جد و جہد کرنا بہادر انسانوں کی سنت ہے پہ ہمبروں کی سنت ہے تحریک تحفظ یعین پاکستان اس لئے بنی ہے کہ ہم پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جہاں ایک فرد فرد ظلم نہ ہو ایک فرقے کا دوسرے فرقے کے ذر جگڑا نہ ہو ایک ملت کا دوسرے ملت پابندی نہ ہو پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو وہی سے سب کچھ بنے وہی سب سے کچھ امران خان جو کچھ بھی تھا پہلی دفعہ ایک سر نڑا اس نے ایک سرک نہیں جیتی دوسری میں وہ ایک سرک پہ آیا تیسری دفعہ اب امران خان اس ملک کا سب سے پاپولر ڈیڈر ہے پاکستان کے ایک پورے سوبے نے اس کو ووٹ دیا ہے پنجاب میں بہت سارے اس کے ساتھی ہیں سن میں بہت سارے ساتھی ہیں یہ پاگر کے بچے جب بیٹھ جاتے ہیں تاریخ کی انصاف پر پابندی لگانی ہے جت تاریخ کی انصاف پر پابندی لگانی ہے بہ خراب ہے تمہارا جب بہ خراب ہو گیا ہے تمہارا نو مئی کو بہت 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 ہوا تھا بلکل بہت ہوگا ہوا ہوگا نو مئی کو یہ ہوا تھا آرٹیکل سکھ لگا دو پاکستان جب سے بنا ہے پاکستان میں نو مئی سے زیادہ خطرناک عمل لوگوں نے کیے ہیں ہمارا ملک ٹھوٹا ہے آج تک ہمارے ملک کی ہمیں کسی نے نہیں بتایا ہے کہ یہ ملک کیسے ٹھوٹا مچکہ نہیں ٹھوٹا تھا خوزہ نہیں ٹھوٹا تھا ایک پکنا نہیں بچا تھا ملک ٹھوٹا تھا اس کی تحقیقات نہیں ہوئی اس کے بعد ایک منتخب وزریعظم کو بلکل طاقت کے نشکے میں پانسی دے دی گئی پندرہ سال بعد عدالت سائیبان خوش میں آئے کہ جی بہت بارا ظلم ہوا بچو غریب کو ناک پانسی ہوئی یہ ملک اسطلاح چلتے ہیں آپ منتخب لوگوں کو پانسی دیں گے اور اتارہ سال بعد کہیں گے غلطی ہوئی بینظیر بچو کا بائی اپنے باپ کے گر کے سامنے جب بینظیر وزریعظم تھی اپنے باپ کے گر کے سامنے پانچ جوانوں سمیت قتل ہوا آج تک ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ کس نے قتل کیا بینظیر بچو کو دن دارے کڑے یہاں بولی مار دی گئی ابھی تک ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہوا بارہ مئی کو کراچی میں انسانوں پہ جس طرح پرنیو پہ گولیاں جلائی جاتی ہیں سیکھنوں لوگ یا درجنوں لوگ مارے گئے عربوں کا نقصان ہوا ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ بارہ مئی اب ایک نو مئی اگر آٹیکل سکس نگلہ ہے تو پھر پاکستان کی شروع سے لے کر اب تک جو بدماشیہ ہوئی ہیں ان پر تحقیقات کرو نو مئی میں عبران خان کو بھی گرسات کرو ایسا نہیں ہوگا کہ سب کچھ نگونے کیا ہے ابھی نو مئی بابا بات یہ نہیں ہے ہم اس ملک کے وہ بچے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ یہ ملک بروائدی کی طرف جائے یہ ملک بہت کمزور ہو چکا ہے یہ ملک بہت اماری بدکاریوں کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے اس میں سے آسدان میں آسدان سب اس گناہ میں شریک ہیں سب اس گناہ میں شریک ہیں ہم اتنے کرپشن کے حادی ہو گئے ہیں کہ پارٹیاں اپنے لوگوں کو سینٹ کے کسی پیسوں پہ دیتے پارٹی اپنے آدمی سے اپنے ممبر سے چندے کے نام پہ کرون روپے لیتی ہے کہ آپ کو سینٹ پیس دیا جائے گا یہ نہیں چلے گا یہ نہیں چلے گا آئیں آئیں پاکستان کو نئے سرے سے ایک ایسا جمہوری پاکستان بنائیں جہاں کسی کا ظلم کسی کے نہ ہو جس طرح قرآن کریم کہتا ہے اے جدو ہو آکر بلی تقوی عجل کرو یہ تقوی کے نزدیک ہے ہم ایک ایسا فاکستان بنانا چاہتے ہیں جس میں انصاف قابول پالا ہو جس میں طاقت کا ترچشمہ پارلیمنٹ ہو آئیں کی بالتستی ہو کہا جا رہا ہے کہ محمود یہ کہا ہے محمود وہ کہا ہے محمود محمود ایسی مٹھی کپ نہیں بنا جو ہر کتوے کے سامنے دو ملائے گا میں میں نے یہ کہا ہے بالکل کہا ہے عامو سے لے کر عباسین تک یہ عبانستان تھا درمیان میں سمان دنیا یا انگریزوں کی غلام ہوئی یا پرانسیزوں کی غلام ہوئی یا دچ کی غلام ہوئی یا کسی اور کی غلام ہوئی واحد ترک اور واحد افغانستان تھا جو اسلام کا جنہ لے راتے ہوئے مستقل آزاد ممالک تھے یہ تاریخ ہے پھر جب پرنگی آیا اس نے جنوب سے ہمارے وطن پر حملہ کیا جنوب سے حملہ ور ہوا یہاں کے رہنے والے چچ ہزارہ سے لے کر جہاں جہاں ہمارے لوگ ہیں بلوت بائیوں سمیت ہم نے پچتر سال تک پچتر سال تک انگریزی بدماشوں کا مقابلہ کیا ہم ان کے خلاف لڑے ہم نے ان کے خلاف قربانیاں دی پچتر سال کے بعد ہماری غلامی کے نتیجے میں دیورن لائن کے جی گئی اور وہ علاقہ آزاد ہوا ہم یہاں پس گئے یہ تاریخی جبر ہے کہ پشتون بلوچ سمیت کہ وہ ایسی قومیں ہیں جو دو ملکوں میں آباد ہیں دیورن لائن کے اس طرف ازاد افغانستان ہے دیورن لائن کی اس طرف پہلے ہندوستان تھا اب پاکستان ہے ہم پاکستان کو بتانا چاہتے ہیں میں بالکل مہمہ ہوں سب کا میں بلوچوں کا بھی وکیل ہوں میں اپنے پشتونوں کا تو ہوگے ہوں یارے نیوالے تمہ علی تشریعوں کا سب کا میں چاچا ہوں میں وہ وکیل ہوں بات یہ ہے بابا بابا بات یہ ہے پاکستان میں ہم یہ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں ہم پاکستان میں غلام ہوگی ترکتر نہیں رہے ہیں تک ان کسی زورت میں بھی جو پاکستان میں کسی کے باب کا حق ہے ہمارے باب کا ہوگا جو پاکستان میں کسی کی ماں کا حق ہوگا وہ ہماری ماں کا ہوگا جو پاکستان میں کسی باب بیٹی کا کہ تیم بلوچ یہ کر رہا ہے پاکستان یہ کر رہا ہے کون کہتا ہے کہ دشتگردی سے یہ مخالف نہیں ہے ہم دشتگردی کی ہر قسم کی مضمت کرتے ہیں اگر سٹیٹ حکومت دشتگردی کرتی ہے وہ بھی مرد آباد اگر ایک فرقہ کرتا ہے وہ بھی مرد آباد اگر ایک کون کرتی ہے وہ بھی مرد آباد اگر ایک پاٹی کرتی ہے وہ بھی مرد آباد ہم دشتگردی کی مخالف ہیں لیکن اپریشن کے نام پہ ہمارے قدرتی وسائل پہ قبضے کی طرف جو ہاتھ پڑے گا ہم پہلے زنداباد مرداباد سے اس طرح کی جلسوں سے جلوسوں سے اس کا ہاتھ رکیں گے اگر مجبور ہوئے پھر دمہ دم مست کلندر ہم جگڑے والے لوگ نہیں ہیں لیکن ہم ہیں میں یہ جو اپریشن کے لئے کاروان تیری ریس پیغا پیش جاییو کمر کمر خوڑ خوڑ برای گاو دیلی اوخش پیر رو خوڑ کال تے کدل تے دا افغانستان پا جوڑو ونکی دا افغانستان پا جوڑو ونکی افغانستان دا متشاہ بابا پا مشریکی پدغا کی ستا پلار ستایی که ستا ورمی که تردیگوردو زمار پلار زمانی که زمار اور نسک ليس دے کلوانی کے لئے ما تبین نرحی نیجا زمانستان دا چکتوائیم ما تبین نرحی ما زمون رو کہ سم دا تک اونشی ولی پنجابی استمار و لر رو بار او ابغان داز ما زمون ہر یو پکور که دو پنجابی استمار دیش دیش تنخاقی دنیش دیش دیش موریم نوریم تنخاقی نائیم تنخاقی دیگر ما پا خالی تو کوم خالق نخطا پوی دادا نورو آسان میدان دے راول ویج رئی راسی نن پروتان ننگ دے راسی خیر دا جینی خبوری سوید دا بیا وکوم قارون داقا ویلیو بلا وغلی والمامود راتیمش بیسیور لازے پیشن لازے پیشن لازے پیشن لازے پیشن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا مسجد اگر دا کباشن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انتgehtز سکی اینکان لازے پیشن اگر داو ، نوانچند حسن محسن تو محسن دیگر کبیشن کن فکرisch داکستان جید موط طب دا craد دا سك pemerte منonic اسے پیشن اسے پیشن اسے پیشن چیز اسا پیشن مجھوے ا Place میں سکتا ہے مجھوے افغانستان کبک اور لیجازم مجھوے افغانستان اسپ Rugby او مجھوے اس نے افغانستانی افغانستان یہ زمین مجھوے بلو سالت ووسی افغانستان دیکھنے دوسرا یہی امرہی کی د مطلúsica حالت سے ہلا س environ اس کا امر لمحول م zoning اس کا حال حالت و ہے اس کے در confیال اللہ شرح لوگا ج depressing ک background مجل مشاہد اللہ قدر اسو Manрон آپ کو پاکستان آپ کو پاکستان پاکستان کو ہماری سرزمین میں اللہ پاک نے جو کچھ بلوچ سرزمین میں پیدا کیا ہے ان کے سائل و وسائل پہ آئینی طور پہ پیدا حق بلوچ کا ہوگا سندھ کے وسائل پہ سندھ کے سائل پہ پیدا حق سندھی بانوں کا ہوگا پشتون وطن میں انا پاکدی جو مسائل پیدا کیا ہے ان پہ آئینی حق پہلاماری برچن کا ہوگا یہ پاکستان میں بلوچ کا زیموار ہوں میں سندھ کے زیموار ہوں میں پنجادی وان کا زیموار ہوں کہ امد تک کم یہ پاکستان جرائیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی ما پنا چے کاری ہوگی میری ماوں دیوار پہ غاکی بلا أچی شک ادو غا سپنش بردگیو ایسا نہیں ہے آئین خوداکا نمان خدا کو مانے پچھتر سال ہو گئے آئے ہم سب توبہ کریں توبہ تنسو قرآن کریم میں کہتے ہیں توبہ تنسو آئیں جہنیر صاحب آپ بھی توبہ تنسو کریں سیاسی لوگ بھی توبہ تنسو کریں سیاسی پارٹیاں بھی توبہ تنسو کریں ہم سب پرانے ایک دوسرے کے جو ہم نے گناہ کیے ہیں آئیں اسے ہم معاف کریں نئے سریز ہے ایک نئے پاکستان کی تشکیف جس میں آزادی ہو جس میں انسان کا انسان کے ظلم نہ ہو اس کے لئے ہم نکلے ہیں میں مبارک بات دیتا ہوں تاریخ تحفظ پاکستان کی تمام پہنٹیوں کو کہ انہوں نے جمعود توڑ دیا ہے ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں نہ چڑھا جائے ہمارے جلسوں میں ایک گمناہ نہیں چھوٹے گا ایک شیشہ نہیں چھوٹے گا کسی کو گالی نہیں پڑے گی سارے پاکستان میں آج کروڑوں لوگ نکلے تھے سب کو مبارک بات دیتا ہوں پاکستان کی سب کو مبارک بات دیتا ہوں یہ پہلا یہ پہلا دن تا ہمارا فیصلہ ہے میری تجویز ہے میرے اپنے پارٹیوں سے تجویز ہوگی یہ سرسلہ اب ہم نے آہستہ آہستہ بڑھانا ہے اور آپ نے ہمارا ساب دینا ہوگا اگر جو ساب دیتا ہے ہاتھ کڑے کرو جو ہمارا ساب دے گا ہم نے عوام کی طاقت سے شرافت سے شریفانہ انداز میں یہ کام کرنا ہے عمران خان آئے گا جائل لوگ ہیں جائل ہے یہ اکمران شاباز انڈ کمپنی شاباز شاباز بھائی جا کے سپریم کورٹ کے کہہ دو اپنے ایڈوکیر جنرل یا ٹارنی جنرل کے ذریعے کہہ دو کہ بھائی ہماری حکومت کو اس پہ کوئی اتراز نہیں ہوگا اگر عمران خان کو زمانت پریہ کیا جائے وہ آ جائے گا پارنمین پہ بیچیں گے بات کریں گے اب بات بھی یہ میں نے سانتیوں سے بات نہیں کی لیکن میری تجویز یہ ہوگی یہ فارنٹی فائب فارٹی سیون یہ چورون کی حکومت یہ ذر و رزور کی طاقت سے قائم یہ حکومتیں نہیں چلتیں آئیں بسم اللہ کریں تین مہینے کے لیے ایک قومی حکومت بنا دو پھر تمام فارٹیوں کی عقابرین مسلمنی کے عقابرین نیشل آوین پارٹی کے عقابرین ہماری بین پی کے عقابرین ہمارے وزت مسلمنی کے عقابرین ہم سب بیٹھ کے بات کریں جمعیتی علماء جماعت اسلامی بات کریں تین مہینے میں ہم وہ چیزیں بیس کریں کہ اوٹ کس طرح محفوظ ہوگا کس طرح اوٹ کیا جائے گا کس طرح محفوظ ہوگا تین مینے کے بعد نیالک شکریں جو جیت جائے زندہ بعد ہم اس کے ساتھ ہوں گے بعض لوگ پلٹی پلٹی گرونا شکنزائیو با نکوی مہروانی ہوگی تا چیز شکنزائیو پاکستان خلق یا پوری خواہ تا کارزدہ چپاپستل کی خلق اجیزانو دیو نمونه معلوم که کلہ معلوم که کوری معلوم که باکبو باکبو مجرمی چپاو راستا دا گا پستی خلاس دیل میرمانی اجیزانو دیل میرمانی صدور نارکوم داری بلکو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نارا تکبیر نارا تکبیر نارا تکبیر وحدتون المسلمین پاٹی سنی اتحاد پاٹی امران خان کی انصاف پاٹی پرسل خام اللہ وی پاٹی نیشنل پاٹی اتحاد تاریک تاریکی اتحاد تفوز حیل پاکستان سلام علیکم ایو خبر اول عزیزانو نن دا شیرالی باچا او راز دا شیرالی باچا دی خدای و مخشی